تو کہتے ہیں نہیں ہم سنی ہیں میں نے کہا دی اوپر سے منگوائیں بخاری مسلم یہی کتابیں سنیوں کی ان کا ہاں میں نے کہا دیکھتے ہیں اس میں نماز کا طریقہ آپ والا لکھا بھائی ہمارے والا کہتے ہیں نہیں جی رینڈ دو تو بس پتہ چل گیا سر مارے رمضان بھائی انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ایک بریلوی دیوبندی کی مسجد میں اثر کی نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا ٹیبل کے اوپر مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے جسے وہ اس ڈیسک پہ وہ جو مدارس والا ڈیسک ہوتا ہے جس میں ایک چھوٹا سا تالہ لگا ہوتا ہے ایک چھڑی نیچے پڑھی ہوتی ہے تو اس میں مسلم شریف تھی تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ قریب جا کے انہوں نے کہا مولنا ایک سوال ہے میرا یہ جو ابھی ابھی آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ہے یہ اس طریقے پہ نہیں ہے جو یہ اس ڈیسک میں کتاب میں لکھا ہوا ہے ہائے 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 یہ ہے وہ چیز منہ سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو اس پہ تو یہ ہونا چاہیے تو مجھے کوئی آگے کہہ دی آپ نے یہ جو بھی نماز پڑھائی ہے یہ کتابیں آپ نے ہمیں سجائی ہیں اس میں کوئی طریقہ اور لکھا ہے تو مجھے تو راک کو نین نہیں پڑھنی چاہیے ایڈیا جھوڑی بھی ہو اور اب یہ بھوڑ پڑھتی بھی رکھونے چاہیے پھر اللہ نے کہہ کر بائے پاؤں مشاہ لینا ہے اور دائے پاؤں پر بائے پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دو دو ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بلکل اسی طریقے سے اورنا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں یعنی اگر اپنے شوڑنز ہم ایک پرپیڑی ویڈھا کریں تو ہماری جو ایڈیاں ہیں یعنی رہی جو آئے موسیقی